السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہوں گے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں اپنی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گی اور یہ ویلوگ بنانے کی زورت مجھے کیوں پڑی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ویلوگ کو پورا دیکھنا ہے شادی سے پہلے کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور شادی کے بعد کی جو لائف بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس گھر سے تھی وہاں پر شادی سے پہلے مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جہاں پر ساری ذمہ داری ماں باپ کے گندوں پر ہی ہوتی ہے بہت چھوٹی سی عمر میں میری شادی ہو جیسے ہمارے یا نورملی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے شادی کے بعد ظاہر ہے بلکل ڈیفرنٹ لائف کا سامنا کرنا پڑتا ہے شادی کے بعد جو لائف ہوتی ہے اس میں تمام خواتین کو کسی نہ کسی پرابلم کا سامنا کرنا ہی ہوتا ہے ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہی ہے شادی کے بعد چاہے اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو جتنی بھی دولت ہو اگر شوہر اچھا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے تو کہیں نہ کہیں سسرال میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا اگر دولت زیادہ ہے تو شوہر وفادار نہیں ہوگا اور اگر شوہر بھی ٹھیک ہے سسرال بھی ٹھیک ہے پیسے بھی ٹھیک ہے تو پھر اولاد نہیں ہو رہی ہوگی یعنی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہے آپ مجھے بلوگ میں دیکھتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا تو آپ لوگ یقین سوچتے ہوں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی کیا پرابلم ہو سکتی یہ لائف میں یقین کریں میں کیا میرے جیسی اور بھی ہزاروں عورتیں ہوں گی جس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہوگا مجھ سمیت پتہ نہیں کتنی علاقوں کرور ہوتی ہوں گی جو کسی نہ کسی پرابلم سے سفر کر رہی ہوں گی مطلب ہر کسی کے پرابلم کی ڈیفرنٹ نویت ہوتی ہے پرابلم تو سب کو ہی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم بس ان چیزوں کو پوری دنیا میں گانا شروع کر دیتے ہیں گانے سے مطلب پہلے اپنے محلے داروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہاں سے بھی کوئی تسلی نہیں ہوگی جا کر اپنے والدین کو بتائیں گے اگر ہمیں سسرال یا شہر کی طرف سے کوئی مسئلہ یا پھر کوئی نہ کوئی وظیفے کرنا شروع کر دیں گے لیکن اصل چیز جو ہمیں کرنی چاہیے تمام مسئلوں کے حل کے لئے ہم اللہ سے رابطہ نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے یہ ساری باتیں اللہ سے کرنے کے بجائے لوگوں سے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگ جنہیں ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں وہ ہماری باتوں کو دس دن رکھ لیں گے بیس دن رکھ لیں گے مہینہ رکھ لیں گے دو مہینے رکھ لیں گے جیسے ہی آپ ان کی بگڑی یا کچھ بھی ہوگا جس بندے کو وہ آپ نے بات بتائی ہوگی وہ بات اس موں سے نکل ہی جائے گی اور اس طرح ایک اپنی جو سیکریٹ یا اپنی جو بات آپ نے اس بندے کو بتائی ہوتی ہے وہ اس بندے کو پتا چل چکی ہوتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک ایسا دوست ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے سارے پرابلم ڈسکس کر سکے تاکہ اس کا جو دوست ہے وہ اس کی رہنمائی کر سکے ایک ایسا دوست چاہیے وہ آپ کی کزن کی فارم میں ہو یا کسی رشتہ دار کی فارم میں ہو کوئی آپ کا محلے دار ہوئے یا آپ کا دوست ہے ٹھیک ہے لیکن ہر کسی کو ہر کسی کے آگے اپنے رونے رونا کسی کو اپنی مشکلات کا بتانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے سارے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ صرف ایک ہستی کے پاس ہے اور وہ ہے ہستی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں ہم پورے جہاں کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں نہیں بتاتے تو صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے بعض اوقات جب انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے جیسے اکثر یہ حالات ہو جاتے ہیں جب میں بہت زیادہ ڈپریشن یا انزائٹی میں ہو جاتی ہوں تو میرا نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا شاید ہے بحیثیت مسلمان آپ لوگوں کو یہ میری بات برداشت نہ ہو بٹ فیکٹ اس فیکٹ جو سچ ہے آپ کے ساتھ آج وہی شیئر کر رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہو جن کا واقعی جب وہ بہت زیادہ ڈپریشن یا بہت زیادہ پروپلمز کی وجہ سے انزائٹی میں آ جاتی ہے تو نماز کی طرف بھی دل نہیں کرتا بٹ ایک چیز جس کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ یہ کنیکشن قائم رہا وہ صرف ایک چیز تھی سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس کو میں نے اپنی شدید ڈپریشن میں بھی پڑھا شدید انزائٹی میں بھی پڑھا تب بھی پڑھا جب میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا تب بھی پڑھا جب میرا اللہ سے دعا کرنے کا دل نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب ڈپریشن یا بہت زیادہ گلبہ دماغ میں بھرا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں بس اللہ تعالی سے بھی ایک امید جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بہت غلط بات ہے بندوں سے کبھی امید رکھنے نہیں چاہیے اور اللہ سے امید کبھی چھوڑنے نہیں چاہیے اصل میں مسلسل اسٹریگل کے بعد جب ختم ہونے والی ناکامیاں بار بار ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے تو ایک ناکامی اور نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جیسے آپ بہت ساری بہنیں ہوں گی جو اپنی لائف میں اسٹریگل کر رہی ہیں کچھ گھر کے بزنس کر رہی ہیں کچھ یوٹیوب پہ اسٹریگل کر رہی ہیں کچھ جاب کر رہی ہیں یا کسی کی طرح کا اسٹریگل لائف میں کر رہی ہیں کچھ اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لئے اسٹریگل کرتی ہیں آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں قرآن بھی پڑھ رہی ہیں لیکن بار بار آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اور ناکامی سی کیفیت یعنی آپ اللہ سے مانگے جا رہے ہو مانگے جا رہے ہو مگر اللہ کی طرف سے آپ کو مل نہیں رہا حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا آپ ایسے فیل میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو اللہ سے بھی امید ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلی بات کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے آپ نے اللہ سے امید ختم نہیں کرنی کیونکہ جب آپ اللہ سے امید ختم کر دیتے ہیں میرا مطلب ہے آپ ساری کشتیاں جلا چکے ہو کیونکہ اللہ کے سیوہ کوئی ذات نہیں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کرسکے جو آپ کو اس دکھ کو ختم کرسکے کیونکہ جو دپریشن اور انزائیٹی سے گزر رہا ہوتا ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے مت کرو کیونکہ میں خود ان سب میں سے گزر رہی ہوں لیکن سورہ رحمان ضرور پڑھو تین بار سورہ رحمان ضرور پڑھو میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے خود کیا ہے اپنی لائف میں کرتی آ رہی ہوں کئی سالوں سے اور جتنا چینج میں نے اپنی لائف میں فیل کیا ہے مجھے نہیں پتا جیسے یوٹیوب آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے یہ ہو گیا سورہ رحمان پڑھنے سے وہ موجزے ہو گئے میری لائف میں یہ ہو گیا مجھے نہیں پتا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کوئی بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے چلیں بات ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو بچے نہیں ہو رہے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی آپ کے پاس ہزبینڈ کا بزنس ڈوب گیا ہے آپ کو فائنشنل ایشو ہے آپ کی اولاد اچھے نہیں ہیں یا کچھ بھی ہے ایون کچھ بھی بچے پڑھائی میں بچے نہیں ہیں کچھ بھی سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیں صرف تین دن سورہ رحمان پڑھیں آپ کو سورہ رحمان کی طاقت پر اتنا یقین ہو جائے گا کہ اتنا یقین ہو جائے گا کہ آپ کی لائف میں کوئی بڑے بڑے مسئلے بھی آ جائیں گے آپ جتنا مرضی ڈسٹرپ ہو جائیں آپ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کرتے ہیں آپ کو لگے گا کہ بس اب تو بہت یہ مسئلے حل ہی نہیں ہو سکتا تین بار سورہ رحمان پڑھنے کے بعد آپ کو لگے کہ بس آپ تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا تین بار سورے رحمان پڑھنے کے بعد آپ کو جو سکون ملے گا نا بس اس سکون کی مثال نہیں دے سکتی اللہ کے ساتھ کنیشن ڈیولپ ہوگا آہستہ آہستہ آپ نماز کی طرف بھی آ جائیں گے آہستہ آہستہ آپ دعا کرنے کا دل کرے گا آہستہ آہستہ آپ کا دل سے دوستی کرنے کا دل کرے گا آہستہ آہستہ آپ کو یہ فیل ہونے لگے گا کہ اللہ نے آپ کو سننا شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ پھر آپ اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیں گی جسے محلے دار کے پاس کسی رشتے دار کے پاس کسی دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اکیلے کمرے میں بیٹھیں اور اللہ سے ساری باتیں کیا کریں بہت برکت ہوتی ہے تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جتنا بول سکتی تھی جتنا شیئر کر سکتی تھی وہ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ اپنے لائف ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو میرے ویلوگ کو لائک کریں چینل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ